اسلام علیکم فرنڈز ویلکم باک ٹو دے میسٹر فون چینل آج بھائی ہم جس فون کا ریویو کرنے والے ہیں یہ ہے ریل می کا سی ففٹی تری اس سے پہلے ہم نے ریل می سی ففٹی ون کا ریویو کیا ہے فوری طور پر ریل می نے نئی ڈیوائس لانچ کر دی ہے سی ففٹی تری اس کے اندر کیا کیا اپگریڈیشن کی گئی ہے پرائس میں تو یہ سی ففٹی ون سے تھوڑا سا مہگا ہے ہی سہی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اس دیوائس کے اندر ریل می نے ڈیزائن کے اندر کیا چینجز کی ہیں ٹیکنیکلی ڈیوائس کو کتنا موڈیفائی کیا ہے کیمرہ اور بیٹری کی پرفارمنس میں یہ ڈیوائس کتنی اپگریڈیڈ ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو انبوکس کریں میں آپ کو اس کی تھوڑی سی قویقلی پتا چلتا ہوں یہ اولی ڈیوائس جو ہے یہ سکس جی بی ریم پلس سکس جی بی ریم کے ساتھ پاکسانی مارکٹی میں نے لانچ ہوئی ہے ساتھ میں میں سٹوری جو ملتی ہے وہ وان ٹوانٹی ایٹ جی بی کی ملتی ہے اور پرائس اس کی سیٹ کی گئی ہے تھرٹی نائن تھاؤزن پی کے آر جبکہ ریل می سی ففٹی ون جو تھا دیکھ وز اراؤن تھرٹی فائف تھاؤزن پی کے آر سپیکس کی بات کرو نا میں تو مجھے سپیکس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ چینجز نظر نہیں آئی ہیں لیکن ریل می نے جس چیز کو بہت زیادہ مارکٹ کیا ہے وہ اس ڈیوائس کا ڈیزائن ہے ہمارے پاس آج جو ڈیوائس ہے یہ شیمپین گولڈ کے نام سے ہے بیک جو پینل ہے اس کے ڈیزائن کو کافی فوکس گیا گیا ہے سو دس اس گنا بی دی موسٹ لبلی ڈیوائس لانچ بائی ریل می تل ناؤ تو گائز ہم ڈیوائس کرتے ہیں ان باکس اور دیکھتے ہیں کہ بھائی سچ کیا ہے اپگریڈیشن کیا ہے نئی چیزیں کیا ہے یہ ڈیوائس مزیدار ہونے والی ہے نہیں مارکٹ میں چلے گی یا نہیں کیونکہ اس کا الڈی ویرینٹ سی فیفٹی ون آویلیبل ہے آج ہمارے پاس کٹر نہیں ہے ہم مشہور زمانہ پیانو کی بالپین کا استعمال کر ریل می کی ریپنگ ہوتی ہے ریل می خرچہ نہیں کرتا ہے اپنی دیوائس کے اوپر اپنی دیوائی باکس ہمیں ملتا ہے ریل می کا سیمی پیٹرن ہے پرنٹ پر لکھا ہے دیر ٹو لیپ ریل می کا سلوگن ہے انسائید دی باکس ریل می کا کچھ پیپر وارک ہے ایک سیلیکون کیس ہے کافی اچھی کالٹی کا واو جی لیکن روکیے دیکھتے ہیں باکس کے اندر ہمیں اور کچھ دیکھنے کم ملا ہے 33 وارٹ کا ایک فاسٹ چارجر ہے میری اور آپ سب کی فیوریٹ آئی فون والوں کے بھی اب تو فیوریٹ ہے ٹائپ سی ڈیٹاکیبل واو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا دیزائن کو یار یور دی فرسٹ ون جو آپ دیکھ رہے ہو دیوائس باکس تو بھائی کیسی ہے دیوائس آپ کو مزیدار لگی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے بتاؤ لیمی گیو دریویو واو یار ایٹس ریلی امیزنگ واقعی یار جو چینجز کی گئی ہیں نا ڈیزائن میں تو بھائی لیول کر دیا ہے ریل می نے باک پہ جو ہے پلاسٹک باک ہے بٹس کے اندر جو گولڈن ٹیکسر دیا گیا ہے اور یہ جو انسائیڈ دا پینل سٹریکس دی گئی ہیں دے آر ریلی کول ٹرپل کیم شرطیں ملتا ہے اچھا جو کیم کے جو سائیڈ گلاس ہے دارٹ اس پلین یالو کلر میں ہے اور یہاں پر آئی فون تھرٹین پرو ماکس کو بلکل کوپی کیا گیا ہے جسٹ باک کا آئی فون کے اندر آپ یہاں ٹیکسر دیکھنے کو نہیں ملتا ہے لیکن سیم گولڈ کلر دیکھنے کو ملتا ہے تو بلکل وہ ہو بھو کوپی کیا گیا ہے تو بھائی میرے خیال سے آئی فون والوں کو پیچھے چھوڑ دیا بھائی آئی فون کی اپنی ایک ششکہ ضرور ہے لیکن یہاں پر جو ڈیزائن کے اندر چینج کی گئی اس کو باک کچھ پینل کو ٹیکسر دیا گیا ہے جب ایک سوٹے کچھ پیش بھی بھی تک یہ پلاسٹک فرم ہے گلاس فرم ہے یہ پانڈا گلاس پرکشن یہ کورنگ گلاس ہوتے ہیں اسے تھوڑی سی ویک ہوتی ہے مد رنجر دیوائس کے اندر اسے اینف رائٹ سایٹ پر جائے ہیں وہ فینگر سنسٹر دکھنے کو ملتا ہے ایک ٹاپ ایک دیشنٹ لوگ ہے ایک بارٹم اگر دیکھیں تو ہمارے پاس ٹائپ چی چرزنگ سیٹپ ہے ساتھ میں سٹیڈیو سبیکر ہے اور ساتھ میں 3.5mm کا آڈیو جیک دیکھنے کو مل جاتا ہے 6.7 انچ کی یہ ڈیوائیس ہے گائز کافی ہینڈی ہے اور انہینڈ گریپ ڈیوائیس کی بہت اچھی ہے اور پلیزنٹ اور ڈیسنٹ سی لک دیتی ہے ریال می یو آئی ورجن اس کے اندر ہمیں یو آئی تی ورجن دیکھنے کو ملتا ہے یہ نیا انٹرکشن ہے ریال می کی انڈیوائیس کے اندر ریال می کا یہ جو یو آئی ورجن ہے یہ بھی کافی کلین ہے بیسک سی لک دیتا ہے بات یہ لکس ریلی گور دسپلی کے اگر آپ فیل دیکھو تو ویری سموڈ ڈیسپلی پکزل ڈینسٹی بہت اچھی ہے 390 پی پی آئی کا یہ فول ایچڈی ڈیسپلی ہے اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ بھائی ریال می سی ففٹی ون کے اندر ہمیں 720 ڈیسپلی دیکھنے کی ملتا تھا بات یہ والی ڈیوائیس اس کو تھوڑا گریڈ کیا گیا ہے یہ فول ایچڈی یعنی کہ 1080 پکزل کا ڈیسپلی ہے آئی پی اس ڈیسپلی ہے اور مزے کی بات کہ اس کے اندر بھی ہمیں 90 ہرڈز جو ہے ریفریش ہرڈ دیکھنے کیوں ملتا ہے سی ففٹی ون کے اندر بھی سیم تھا تو آئی وز ایکسپیکٹنگ کے آر اس کے اندر تھوڑا سا انہانس کیا جائے گا ون ٹونٹی کیا جائے گا لیکن ون ٹونٹی ہرڈز جب بھی کوئی کمپنی دسپلی یوز کرتی ہے تو اس کی پرائیس رینج ترسی اب ہو جاتی ہے تو اس کے اندر کیونکہ پرائیس میں اتنا میجر دیفرنس ڈالا نہیں ہے ریل می نے تو دسپلی کی سپیکس کو آلموست وہی رکھا گیا ہے یہ والی دسپلی جو ہے this is a 560 نٹس پیک بیٹنس ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے تو دسپلی کوالٹی کی میں بات کروں تو دسپلی is very pleasant smooth display ہے کلر بھی اچھے ہیں اس کے اندر بھی same like the 51 ہمیں جو ہے اس کے اندر بھی ہمیں دو کلر موڈ دیکھنے کو مل جاتے ہیں وائی ویڈ ہے اور سمپل ہے لیکن اس ڈسپلی کے ساتھ ہمیں جو ایک چیز ملتی ہے that is video color enhancement کہ جب آپ یوٹیوب بغیرہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کلرز کو تھوڑا سا انریج کر سکتے ہیں سمپل کلر پر دیکھنے چاہے آپ دیکھ سکتے ہیں but this is something extra feature اور یہ فیچر بہت اچھا ہے کیونکہ جب آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہوتا ہو یا کچھ انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتا ہو جو کلرز کا کمبینیشن ہے وہ اچھا ہو تو it looks pleasant on the front ہمیں جو ہے وہ 8 مگا پیکزل کا cam دیا گیا ہے full hd video record کرتا ہے اور سیلفی کے گھر ہم بات کریں تو سیلفی کو کافی جو ہے وہ کلیبریٹ کیا گیا ہے ان فون کے اندر realme کے جو c series ہے that is really good تو اس کے اندر مزے کی بات بتاؤں کہ ہمیں auto hdr بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے that is really good اس price range کے اندر ہمیں hdr دیا گیا ہے آپ کی جو picture ہے وہ smooth ہو جاتی ہے front cam portrait بھی دیا گیا ہے and portrait is really good portrait artificially managed ہے but quality ہے یہ کافی مزے دار ہے front cam کے اگر آپ pixel depth کی بات کرو اور quality کی بات کرو تو اس کو front cam جو smoothness دے رہے ہیں سیلفی کو this is really cool بہت سارے لینز بھی مل جاتے ہیں Pro RS بھی مل جاتا ہے پینو مل جاتا ہے time plays اور slow mo بھی مل جاتا ہے اور ایک اور مزے کی بات front cam کے اندر بتاؤں کہ یہاں پر hdr کے ساتھ ہمیں جو aperture کی سیٹنگ ہے وہ manual دیکھنے کو مل جاتی ہے مطلب کہ آپ نے پیکچر کا جو background ہے کتنا بلر کرنا ہے اس کی ہمیں manual سیٹنگ دیکھنگ یہاں پر میں minimum جو aperture کی سیٹنگ ملتی ہے that is 0.95 that is really amazing تو سیلفی لوگر کے لیے یہ ڈیوائس بہترین ہونے والی ہے I will recommend اگر آپ بجر فرنڈ ڈیوائس لنے جاتے ہیں تو go and buy this one اس کے علاوہ back cam کی بات کریں back cam جو ہے that is 50 میگا پیکزل اور اس کے اندر بھی ہمیں وہی سارے فیچر مل جاتے ہیں 50 میگا پیکزل کی اگر میں quality کی بات کروں تو this is really amazing again یہاں پر جو ہے وہ جو picture کی depth ہے جو quality اس کو focus کیا گیا ہے color کا combination کافی cool ہے ہاں جب ہم zoom کرتے ہیں تو zoom کے اوپر جو ہے وہ picture quality تھوڑی سی break ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس triple cam کا setup ہے basically یہ 2 cameras ہیں اور ایک ہمیں fresh light دیکھنے کو ملتی ہے same like the previous one c51 کے اندر بھی یہی ایڈ کی گئی تھی چیزیں back والا جو portrait cam کا جو result ہے that is amazing اور اس کا جو aperture ہے depth of the field وہ ہم خود set کر سکتے ہیں جو کہ کافی مزیدار ہے مطلب کہ ہر initial photography learners ان کے لئے یہ device good ہونے والی ہے اگر آپ later on DSLR use کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ کچھ basic features جو ہوتے ہیں ان کو try کرنا چاہتے ہیں تو یہ والے features اس کے اندر آپ کو مل جاتے ہیں zoom مل جاتا ہے آپ کو aperture setting مل جاتی ہے focus setting یہ ساری چیزیں آپ اس پر learn بھی کر سکتے ہو تو camera wise this device اس پرائیس رینج کے اندر it's really good اس سے competitive ہم نے دیکھا تھا redmi 13c ہے یا پھر sparks کے ایک دو موڈل ہیں they do not compete with this device camera میں اگر آپ 35 to 40 thousand کی price میں ایک mid range device میں سے better option دیکھ رہے تھے تو i will recommend کہ آپ realme c53 بائے کرو اس کے علاوہ ہم بات کرلے اس device کی performance کی تو this device is powered by realme ui t version اور ساتھ میں android 13 ہے same like the c51 کوئی اس کے اندر ہمیں changes دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں ram کی بات کریں تو ram ہمیں 6 plus 6 gb تک expansion ملتی ہے مطلب کہ 12 gb تک آپ expand کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ 128 gb کا storage دیکھنے کو ملتا ہے that is really good c51 کے اندر ہمیں 4 gb ram maximum دیکھنے کو ملا تھا اس کے اندر ہمیں 6 plus 6 combination دیا گیا ہے مطلب کہ device آپ اس فیڈی ہونے والی ہے جو unisoc processor ہے that is not good for gaming but octa core processor ہے تو بھائی اس کے اوپر آپ basic gaming بھی کر سکتے ہو یہ device ہنگ نہیں ہونے والی ہے 12 nanometer processor جانے اس کی performance بہت زیادہ آٹ کلاس تو نہیں ہوتی بہت ایک ایوریج میڈر انجر کے لیے آپ کو جانا وہ that is enough ابگریڈیشن نہیں ہے بھائی c51 کے اندر بھی same processor use کیا گیا تھا اور c53 کے اندر بھی وہی processor use کیا گیا ہے ہم بات کر لیتے ہیں ساؤنڈ کی تو on the bottom as i said کہ ہمارے پاس single stereo speaker دیکھنوک ملتا ہے تو اس کو ہم کرتے ہیں کچھ ساؤنڈ پلے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس اس کی ring tune اور اس کی quality کیسی ہے تو یہ lamella یڈیو گئے بہت اور you still have Wow ربیو گئے ہمیں密نی لوگون ٹھوئائے icho phi Elliott ساتھ نہیں ہے بہت کے لیے بھی دیا گیا ہے یہ دیوائیس 31 منٹ کے اندر 50% ہونے والی ہے اور ایٹلیس 50 منٹ کے اندر 100% چارج ہونے والی ہے اور بیٹری ٹائمنگ کی بات کریں تو آلماسٹ مور دن 24 آرز کا بیٹری بیکپ دینے والی ہے اس کے اندر آپ بیٹری کو منوولی بھی کنٹرول کر سکتے ہیں 60 ہرز پر آپ اس کو ڈسپلے کو سیٹ کر کے بیٹری کی جو ٹائمنگ اس کو انہانس بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کلر کو فائیوٹ کی وجہ آپ سیمپل مور پر یوز کرتے ہیں تو بیٹری بھی کم کنزیوم ہو سکتی ہے تو گائز اوورال اس دیوائیس ریلی گوڈ اس پرائیس رنج کے اندر ایک بیسٹ میڈ رنجر ہے اگر میں اس دیوائیس کو رکمنٹ کروں تو دو تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اس دیوائیس کو بائی کرنا چاہیے ہیں نمبر ون اس کا ڈیزائن ہے اور سیکنڈ ٹھیکنڈ ٹھیکنڈ اس کا ڈسپلی ہے اور تیرڈ ٹھیکنڈ ہے کیمرا کی مانویل کریپریشن ہے اوورال آپ کا کیا اوپینین ایٹیوائیس کے بارے میں ہمیں کمنٹ کریں بتائیے ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ریویو کے ساتھ اگر چینل کو نئے ایسے چینل کو سبسکرائب کر لو مجھے دیجئے اجازت اپنے رکھیے خیال سی یو بائی